بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عاما کا عالم بردار ضرور سبسٹرائک کریں لائک کریں شیئر کریں اور پل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دسکولر یوٹیوب چینل اور تاثرات کا سلسلہ میں دراز کرنا چاہوں گا یہاں پر ہمارے اسٹیج پر موجود دائیں جانل سے محترم رمضان مکیز سر میں آپ سے انتباز کرتا ہوں کہ چند جملے ایسی طرح سے ملوکہ بھائی شدگی سے پیلا دیں تمام دنیاوں میں بہت بھائی شکل کیمرا السلام علیکم مولوکم السلام علیکم ہاتھ بھی نشستوں میں موجودگی کمی ہوتی ہے اور اگر میں کہوں کہ ہم یہ تیدا دنگیوں پر گنی جا سکتی ہے اور بیشتر ایسے نشستوں میں ڈاکٹر زاگر خان زاگر کے ساتھ ہی جانا ہوا پہلی مرتبہ جب رنگباد میں ان کو عزاد سے نوازا گیا اگر میں میری شفقت وہ پہلی تھی اس کے آداب کیا ہوتے ہیں تفصیرہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ صرف دیکھا ہے میں پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ تاثر کے لیے مجھے مدو کیا گیا نشست تاکہ کامیاب رہی افثانے یہاں جو پڑے گئے اس پر تفسرے کا اختیار تو مجھ کو نہیں ہے انہیں کرنا چاہوں گا مجموعی اعتبار سے بہت اچھے افثانے پیش کیے گئے اور افثانے کی جو روح ہوتی ہے اس کو بہترین طریقے سے افثانہ نگاروں نے قائم رکھنے کی کوشش کی اور وہ اپنے کوشش میں صد فیصد کامیاب رہے ہیں ایسا میں سمجھا بہت اچھی بہت اچھی دیگر باتیں ہیں یہ کہ ایسی نشستیں عدب کے لیے کافی معاوی کابید ہوتی ہیں ایسی نشستیں ایسی نشستوں کا انکاز کرتے رہنا چاہیے اور اس میں اپنی جو تقلیقات ہیں پیش کرتے رہنا چاہیے جس سے اوٹو عدب کو کافی فائدہ پہنچے گا پرسوں کے دن تنظمیزہ کی محفظ میں جانا ہوا اور میرے ایک شاگرد نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو بھی اپنی تقلیقات پیش کرنی چاہیے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا میرا اشارہ مبین نظیر سر کی جانب ہے تو میں ایک ایسا ٹیچر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں جو اپنے ساگردوں سے سیکھ رہا ہے اور جلد ہی آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ساگردوں سے سیکھنے کے بعد ایک استاد کی کیا حالت ہوتی ہے تو آپ لوگ بہت جلد محسوس کریں گے شکریہ بہت اچھا گا ایک اچھے تاثر کے بعد آئیے ہم اس سے مزید اچھے تاثر کے توقع کرتے ہیں داکٹر زاکر خان زاکر صاحب کو میں مجھو کرتا ہوں کہ مائی پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا احسان کریں ماشاءاللہ مانجون تک سرہ سنوں گا صاحب اعزاد سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اس نشست کا سبب تھا کنوینر نئی شدی کی اور ان کا جو فرینڈ سرکل ہے انہوں نے نہایت کامیاب کوشش کی اور اس طرح سے تمام سامین کو جمع کرنا جس میں ہر سامین خود ایک فنکار ہے اور فنکاروں کے ذریعے فنکار کی فزیرائی کرنا فنکار کو عزاز دینا یہ بہت بڑا دیا ہے عام لوگوں کے ذریعے عزاز میں دیکھے ہیں عزاز دیے جاتے ہیں اور کس طرح سے دیے جاتے ہیں ہم سب اس کے گواہ بھی لیکن جس محفل میں فنکاران ایک فنکار کو عزاز بخشے وہ محفل یقیناً بہت کامیاب ہے دیکھئے میں اس محفل کے تمام شرکہ کو صحابہ عزاز کو محفل کے صدر کو اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سامین کو اور تمامی حضرات کو نازم کے تعلق سے کچھ محفوظ ہے میرے پاس اور تمامی حضرات کو مبارک بات پیش کرتا لیکن ایک بات کا قلق ہے کہ نازم نے ایک پابندی لگا دی کہ یہاں پر افسانوں پر تفسرہ نہیں ہے اب افسانوں پر اگر تفسرہ نہ ہو تو صرف محفل کی تاریف کی جا سکتی ہے محفل ملکت کرنے والوں کو مبارک بات دی جا سکتی ہے اور بچتی ایک چیز ہے وہ ہے نظامت یعنی اگر کچھ بولنا ہے آپ کو یہ بتایا جا سکتے کہ شہر مالے گواہ میں ایک اچھا نازم موجود ہے اور واقعی یہ بہت نہیں کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ چاہے وہ نظامت کسی بھی نویت کی ہو یقیناً ہمارے ہاں رضوان ربانی جو نظامت کر رہے ہیں وہ کامیاب نظامت کر رہے ہیں اور اس نظامت کے لیے ان کی پذیرائی ہونی چاہیے ہیں اور یقیناً ان کی ڈبل پذیرائی ہوئی ہے ڈاکٹر نقشب مصول نے سب کو ایک بھول ملا ہے انہیں دو بھول دیئے ہیں اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں انگریزی والا گونس آئے ہیں تو یہ ایک کامیاب محفل کے لیے تمامی حضرات کن بارک باگ اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں بھی اس محفل کے حصہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی خصورت تاثرات پیش کر رہے تھے ڈاکٹر زاکر اسے آئیے میں ڈاکٹر کمران امین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں سب سے پہلے تو میں واقعی مبارک بات پیش کروں گا نائم صدیقی صاحب اور ان کے جو رمکہ ہیں یعنی اگر صرف یہ سب جو پھول وغیرہ دیئے ہیں پانی چائے چار ٹروفی وغیرہ یہ غیر کچھ نہ ہوتا صرف یہ جگہ ہی دے دیئے ہوتے سب کو جمع کرنے کے لئے تو بہت بڑی بات تھی اس کے بعد اتنے سارے اقراجات اتنے ساری ذمہ داریاں لوگوں کو جمع کرنا بہت بڑی بات ہو اور یہ بس سمجھتا ہوں کہ ہمارے مالکوں کی ایک خوبی ہے جہاں پر ایٹی ٹی میں ابھی سٹی کاللیج میں اور بھی جگہ سب پروگرام بھٹے رہتا ہے ایک اور نئی جگہ کی شروعات ہوگی تو میں امید لگاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے ہر مہین اگر نا بھی ہو تو کچھ خاص موقعوں پر اس طریقے سے بلکہ شروعات ہوگی خاص موقعوں پر ہوتے رہنا چاہیئے میں بے امدہ شکر گزاروں اور بلکل این ٹیم پر میرا نام بڑھایا گیا میں اس کے لئے خاص طور سے شکریہ آدھا کروں گا اور اسی لئے میں جو اپنا دوتی ادھور افسانہ میرے پاس موجود ہے لیکن میں اچانک یہاں پر شائر کا جو ہے تو پڑھنا مناسب سمجھا کیونکہ کئی شیار یہاں پر مجھے نظر آئے یہ آٹھ نو سال پہلے کا افسانہ تھا اور خاص طور سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں دو تین کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں سنا تو پھر ماچانک وہ نکال لیا ایک افسانہ میرا مکمل تھا جو ابھی تک کوئی بھی نہیں سنا تو وہ میرا پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن پھر این ٹیم پر وہ شائر لوگوں کو دیکھ کر اور ان کی نظامت دیکھ کر یعنی میرے افسانی میں جیسے مجھتا ہے میرا موڑ ہونا تھا کہ میں بھاگ دیا جب کون کون بیٹھا یہاں پر عمران جمیل سر تاہیر بھائی سامنے سب بڑے بڑے لوگ بیٹھوں اس میں یہ ایسی بات کر کے مجھے شاید بھگانے ہی چاہ رہے تھے تو بیرل اتفاق سے میں اسی ٹائپ کے افسانہ پڑھ دیا اور انچار لگر اس طریقے سے ہماری نشرت ہوتے رہی تو کئی بیترین افسانے مطلب کئی افسانے میں جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں رکھا ہوں انچاللہ اندہ اس کو سنانے کا شرف حاصل ہو اسلام علیکم آئیے جس ترپیت سے ہم چل رہے ہیں میں تاہیر انڈک شدکی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات کیسے سلیکے سے بولایا جائے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ اس بات کی قلیل ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں ایک اچھی نشرت ہے یہاں پر ملکی دی ہم سب شدکی صاحب ان کے احباب کا شکر گزار اور یہ کہ کون کمبخت سراحہ جانا پسند نہیں کرے گا خاص طور پر فنکار اپنی تخلیق پیش کرے اور اس کو کوئی سراحے نہ ظلم ہو اس پر کم از کم راپٹر زاکر خان کو کہے دیا جاتا وہی تفسرہ کرتے تھے تو بہت اچھی بات ہو جاتی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر بہتر ہے کہ افسانہ نگار یا شاعر گھر کی دیواروں کو سنا لیں میں فیلم سنانے سے اچھا پنکار کے ساتھ ایک ظلم ہے بہرحال میرے گزارش ہے کہ آئندہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے یہ میرا مشورہ ہے میں تنکید نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پڑھتا ہوں مجھ کو دکھ ہوتا اچھے لوگ یہاں موجود تھے اچھے اچھے بولنے والے یہاں موجود ہیں اچھے اچھے فنکار ہیں تخلیق پر یہ بات نہیں ہوئی بہتر ہے چلے رہاں سبب آنے کا اور یہ رہا کہ عظمت اقبال جیسی شخصیت کی اعزاد میں پروگرام ہوں اور علم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ وہاں پر نہ جائیں تو یہ خود پر بھی ظلم ہے اور ان پر بھی ظلم ہے وجہ یہ ہے کہ اتنی جلدی انہوں نے ایک مقام بنایا ہے شہر میں اور ایک یعنی کہنا چاہئے کہ بہت ملنسار آدمی دیکھنے میں آتا ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو سرہا جائے تو وہ سر پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عظمت اقبال سر کو سرہا گیا بار بار سرہا گیا اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی سرہا جاتا رہے گا میری گزارش ان سے یہ ہے کہ کبھی بھی زمین نہ چھوڑیں آسفان پر ہونے ضرور لیکن زمین سے اپنے راپ تک آئے ملکہ بہت شکل آئیے آج کی اس محفل پر ایک آخری تاثر ہمارے اسٹیج پر جلو امروز محترمہ کاؤسر بیگم شدیکی صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ بائی پر تشریف لائے اور اپنے تاثرات پیش کریں آہ کر دو کر دو شروع بابی جانے آہ کر دو شروع 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 ہر عمر کے لئے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاہی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل